الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبة للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ غار ثور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں جمعہ سنیچر اور اتوار تین دن رہے پھر جب مکہ میں شور و ہنگامہ میں کمی ہوئی تو مدینہ کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا عبداللہ بن عریقت کو راستہ کی رہنمائی میں بہت مہارت تھی انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو سواری دے کر مدینہ پہنچانے کے لیے اجرت پر پہلے ہی تیار کر رکھا تھا جب عبداللہ بن عریقت سواریاں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونتنی قیمتن پسند کیا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقت مدینہ کی طرف نکل پڑے ان حضرات نے عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستے اختیار کیا اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے اجازت سے ان کی خوشک تھنوں والی اور کمزور بکری سے دودھ دوھا سب نے سیر ہو کر پیا پھر دودھ دو کر ام معبد کو دے کر سفر کا رخ کیا کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لائے گا اس کو انام میں سو اونٹ دیے جائیں گے چنانچہ سراقہ بن مالک نے اونٹوں کی لالچ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کیا جب قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے وہ معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اگر نجات ملی تو کفار کو آپ کا پیچھا کرنے سے روک دوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی جب ہم گرد و غبار والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو مٹی کے ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ناک سے پھیپڑے تک ہوا کے راستے میں بلغم پیدا کر دیا ہے جو ہوا کی نالیوں کو تر رکھتا ہے جب ہوا ان نالیوں سے گزرتی ہے تو اس میں موجود گرد و غبار بلغم سے چپک جاتے ہیں اور صاف ستری ہوا پھیپڑے میں پہنچ جاتی ہے پھر بلغم کے ذریعے یہ گرد و غبار سانس کی نالیوں کے باہر آ جاتا ہے سبحان اللہ اللہ نے اپنے قدرت سے ہمارے پھیپڑے کی حفاظت کا کیسا غیبی انتظام فرمایا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نمازوں کو صحیح پڑھنے پر معافی کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں جس نے ان کے لئے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکو اور سجدہ جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیا تو ایسے شخص کے لئے اللہ تعالی کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لئے اللہ تعالی کا کوئی وعدہ نہیں چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا ابو دابود 425 عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بیماروں کی یادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی یادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے مصدرک للحاکم 3734 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نماز کے لئے پیدل آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو سب سے زیادہ پیدل چل کر آئے پھر اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس سے زیادہ دور سے چل کر آئے بخاری 651 عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھو اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں مصدرک 7916 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا سے کیا کہا گیا حضرت صلی اللہ بن حکیم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کرو اور جو تجھے ترجیح دے اس سے خدمت لے زہد لی ابن ابی دنیا 145 نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے حالات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب دس ماہ کی گابن اونیاں قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے اور جب دریا بھڑکا دیا جائیں گے تو کیا ہوگا تو اس وقت ہر شخص ان عمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے سورہ تکویر آیت 1-6 نمبر نو طب نبوی سے علاج پچھنا کے ذریعے درد کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے سر میں پچھنا لگوایا بخاری 5701 خلاصہ پچھنا لگانے سے بدن سے فاسد خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کے طاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور مصیبت کے وقت صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سورہ انفال آیت 46 سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام عن المرسلین والحمد للہ رب العالمین